آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے استفادہ دینے والے جج جسٹس ریٹائر شاہد جمیل نے کہا ہے کہ انہوں نے نظام سے بغاوت کی ہے فیصلے کرتے وقت ججز کو خوف ختم کرنا پڑے گا لاہور میں وکلہ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کوئی غلط کام کرنے سے بہتر ہے آپ عہدہ چھوڑ دیں جسٹس ریٹائر شاہد جمیل نے کہا کہ چھوٹی سی تعداد نے بار سیاسی جماعتوں اداروں اور سسٹم کوئی ارغمال بانا رکھا ہے اور وہی سسٹم کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں کچھ ججز غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے جسٹس ریٹائر شاہد جمیل نے منصفی کے دوران کبھی پریشر نہ لینے کا دعویٰ بھی کیا اور واضح کیا کہ انہوں نے پریشر میں آ کر استفاہ نہیں دیا میرا جو استفاہ ہے یہ کسی کے ایجیٹیشن میں نہیں ہے کسی کے پریشر میں نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف مقاوت ہے ایک میسج ہے کن لوگوں کے لیے جو اس طرح کے کیسز کر رہے ہیں اور جو اس طرح کے کیسز میں دیسیشن کر رہے ہیں صرافات کو لین میں رکھ کے کہ یہ ہائی کورٹ کی ججی اور اہدے جو ہیں یہ اللہ کے دیرے ہوئے ہیں یہ آپ کی خودی اس پہ کمپرمائز نہیں ہونی چاہیے اور کوئی غلط کنوں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے واپس آ جائیں میری سب سے بڑی سٹرنگ استفاہ دینے میں یہ تھی کہ میں واپس باہر میں آنگا وقیل بنوں گا وقالت کروں گا رازق اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی عبادت شکریہ